آتنگی یاسین ملک نے کوٹ میں اپیل کی اور کہا کہ وہ اب گاندھی بادی ہو گیا ہے اس کا بیوہار بدل گیا ہے وہ ہتھیار چھوڑ چکا ہے لہٰذا اس کی ریایت دی جائے لیکن اس کی اس اپیل کے پیچھے ایک گہری چال تھی حالانکہ اس کی چالبازی دھری کی دھری رہ گئی آتنگی نے کیا داؤ چلا تھا اب اس کو آپ سمجھئے کشمیری لوگوں کا دہتے ہوئے کھون پر وہ خاموشی اکتیار کیے ہوئے ہیں جمہوریت کے نام پر یہاں پر قتل گارت چل رہی ہے جو افضل گورو کا قتل تھا یہ قانون آئین کا قتل تھا اور انسانیف کا قتل چڑھی ہوئی آنکھیں زہر اگلتے شب رہنا ہندوستان میں گانا پاکستان کا آتنگیوں کا حمایتی بھارتی اے سینہ کا دشمن بھائی اسینہ کے چار سینکوں کا ہتھیارہ یہ ہے یاسین ملک پریت کانفرنس کے ٹوٹنے سے میں نفع نقصان کی بات کروں میں کوئی بنیا نہیں بیٹھا ہوں اس سے کشمیریوں کو نقصان ہوں لیکن الگاو بات کے اس پوسٹر بوائی کی ساری ہیکڑی نکل گئی اب یہ گاندھی وادی ہو گیا دلی کے تیہار جیل میں قید یاسین ملک نے خود یہ بات کوٹ کو اپنے حلف نامے میں لکھ کر دی سب سے پہلے یاسین ملک کا حرف نامہ دیکھئے انیس سو چورانوے میں سنیوکت سوطندر کشمیر کی استحاپنا کا لکش پانے کے مقصد سے جیکی ایل ایف وائی کے ذریعے سشستر سنگھرش کی راہ چھوڑ دی تھی اب اپنے ویرود اور پرتیرود کے لیے اس نے گاندھی وادی طور طریقہ اپنا رکھا ہے درسل یاسین ملک کا پہنترا کام نہیں آیا اس کی کوشش تھی کہ عدالت نے یہ دلیل رکھ کر اپنے سنگھرشن جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ وائی پر لگے بین کو ہٹوا لے لیکن پوٹ نے اس کی دلیل خارج کر دی گاندھی گری کی دلیل دے کر یاسین ملک نے اپنے گناہوں کو چھپانے کی پوری کوشش کی لیکن اس کا یہ نیا مکھوٹا چل نہیں پایا جج نے اپنے آدیش میں صاف کہا سرکار نے یوے پی ایٹریبیونل کو جانکاری دی ہے کہ ملک نے اپنے نئے شانتی پریہ چہرے کا استعمال کر کے ہنسک ابھیان کے لیے پیسے جھٹائے وہ پردے کے پیچھے سے آتنکیوں کو فنڈنگ کیا کرتا تھا 2008, 2010, 2016 کے دنگوں میں اس کی بڑی بھومکہ رہی 1989 میں مفتی محمد سعید کی بیٹی روبیا سعید کے کیڈنیپنگ میں اسی کہا تھے 1990 میں پانچ انڈین ائر فورس کرمیوں کی حدیہ بھی کیے جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا میں وہ سمیہ دیکھ رہا ہوں جب یہ فانسی پر چڑھے گا اگلے جن میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا گاندھیوادی اور کتنا آہنسک رہتا ہے لیکن اس عمر میں اس نے جہاد کیا ہے اس نے ہم لوگوں کا جاتیہ ودھونس کیا ہے جنوسائٹ کیا ہے گناہ انہوں نے جمہوکشمیز کی سرزمین پہ پاکستان کی ڈکٹیشن پہ کیے اور جمہوکشمیز کو ڈریل کیا ہمیشہ پیس کو لے کے میں سمجھتا ہوں کوٹ شوٹ ٹیک اٹس آنس کیونکہ دہشتگردی جو ہے وہ ملک کے لیے سٹیٹ کے لیے لوگوں کے لیے سوسائیٹی کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے یاسین ملک کا گاندھیوادی داؤ ایک داؤ سے زیادہ کچھ نہیں سالوں سے تیہاڑ جیل میں قید رہنے کے دوران اس کی ساری ہیک لی نکل گئی ہے اب وہ خود کی آزادی اور اپنی پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے نئے پیترے کا استعمال کر رہا ہے یورا ریپورٹ زی میڈیا زی نیوز